اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپلائنسز کینگ اور آج میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پہ آپ گیزر تو دیکھ رہے ہیں مگر یہ گیزر کونسی کپنی کے ہیں پاکستان کی ایک لوکل برینڈ ہے مگر شاندار برینڈ ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے ان کی اپلائنسز بھی ہیں گیلیکسی اپلائنسز اینڈ گیزر یہاں پہ گیزر تیار ہو رہے ہیں اور ورک شاپ ہے ان کا میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ گیزر کے فنکشنز کیا ہیں گیزر زندہ کیسے رہتا ہے گیزر چلتا کیسے رہتا ہے گیزر خراب کیسے ہو جاتا جناب یہ ساری چیزیں بتاؤں گا اور یہاں پر کچھ اپلائنسز بھی موجود ہیں کیونکہ گیلیکسی کے سینٹر میں موجود ہیں اور ایسا نہ ہو کہ میں گیلیکسی کی اپلائنسز کے بارے میں نہ بتاؤں یہ ممکن نہیں ہے چلیں میں آپ لوگوں کو چیزیں بتانا شروع کرتا ہ پہلے یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں ان سے ان کا تعریف لیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپلائنسز جو ہیں وہ اور گیزر کس طریقے سے کام کرتا ہے گیزر کی دو سسٹم ہوتے ہیں ایک تو مینی فیکچرنگ کا سسٹم ہوتا ہے ایک استعمال کا سسٹم ہوتا ہے ویسے تو یہ کسی بھی چیز میں آسانی سے چیزیں پائی جاتی ہیں استعمال اور مینی فیکچرنگ مگر آپ مینی فیکچرنگ کے بارے میں لوگ کبھی جانا چاہتے ہیں بنزبت اس کے استعمال جانے ہیں تو پہلے میں اس کا استعمال جان لیتا ہوں تاکہ وہ انفرمیشن آپ تک پہنچے پھر میں آپ کو اس کی مینی فیکچرنگ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس کی مینی فیکچرنگ ہوتی کیسے اور اس میں کیا چیز کون سا میٹیریل استعمال ہوتا ہے محمد عمر یہاں پر موجود ہیں اور محمد عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے کہ گیلیکسی کے اس برینڈ کو سب سے پہلے کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً بائیس سال تقریباً بائیس سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور شاندار کام کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو دو عصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو اس کی تیاری اور دوسرا اس کا استعمال تو استعمال کے بارے میں اگر آپ پہلے مجھے بتائیں کہ لوگ جو نا وہ بہت بے دردی سے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو گیزر میں ایسی کیا چیز کس طریقے سے کریں استعمال اور اس کے فنکشنز اگر آپ مجھے بتا سکیں تو تھوڑی سے آسانی ہوگی پھر گیزر گیلیکسی گیزر کی کالیٹیز پر جاتے ہیں دیکھیں گیزر لینے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو ہے لینے والے وہ یہ دیکھیں کہ ان کے پانی کے حساب سے ہے میٹھا پانی ہے یا جو ہے بورنگ کا پانی استعمال ہو رہا ہے تو اگر میٹھا پانی ہے تو اس میں نارمل گیج بھی چل جاتا ہے لیکن اگر اس میں مکس پانی ہے بورنگ کا یا کھارا پانی ہے تو اس کے لیے تھوڑا گیزر ہیوی لینا پڑے گا اگر آپ نے مکس پانی پہ ہلکا گیزر لے لیں گے تو وہ زیادہ چل نہیں پائے گا دو ڈیڑھ سال کے اندر ہی جو ہے وہ لیگ ہو جائے گا اگر میٹھے پانی کے لیے جو ہے چودہ گیج لیتے ہیں تو وہ تقریباً چھ سات سال لگال لے دا ہے اور بورنگ کے پانی پہ آپ کو دجگیج لینا پڑتا ہے وہ بھی تقریباً جو ہے مکس پانی پہ تو جو ہے چھ سات سال لگالتا ہے لیکن میٹے پانی پہ پندرہ سولہ سال اٹھارہ سال تقریباً نکال لے دا ہے باقی یہ ہے کہ اس میں گیزر استعمال کے حوالے سے گرمیوں کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ گیزر بند کر دیتے ہیں پانی استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس سے گیزر کو نقصان ہوتا ہے یا نہ تو آپ پانی اس کو خالی کرو اور نہ اس کے اندر پانی چھوڑو آپ گرمیوں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی استعمال کردے ہو اس سے گیزر کی لائف بڑھ جا دیئے اچھا کوئی اس کی صفائی کا سسٹم ہے یا اس کا ایک میکنزم ہے میں ابھی آپ یہ چیز دیکھ رہا ہوں اس کا جو پانیل ہے اس کو تھوڑا سا کر ڈسکرائب کر پائیں آپ دیکھیں صفائی کے حساب تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انر ٹینک کی آپ نے صفائی کرنی ہے تو وہ تو آپ نے چھ آٹھ مہینے کے اندر یا جب آپ کا سیزن جو ہے وہ سردیوں کا سیزن آ رہا ہو تو آپ نے اس میں یہ پونے کا پلک دیا ہوتا ہے یہاں سے آپ ڈرین کر سکتے ہیں اس کا کچھرہ اور گرن نکال کے پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے بھی گیزر کی لائف بڑھ دی ہے اچھا آپ ترمج شیڑ پر آ جائیں دیکھیں اس سے اس کو دھول مٹی سے بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی کے گیزر میں باکس نہیں لگا ہوا تو وہ جب آپ سیزن آئے تو اس کے اوپر شاپڑ یا تھیلی وغیرہ ڈال کے اس کو پیک کر دیں جب سیزن آئے تو اس کو جو ہے وہ نکتھیلی اٹھا دیں تو یہ بلکل نیا کا نیا نکلے گا میں یہاں پر ایک سوال یہ جانا چاہوں گا کہ جو تھرمج شیڑ ہے یہ اس کی اس کو لانگ لاسٹنگ کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ کہاں گا ہے پاکستانی ہم نے جو ہماری کمپنی یعنی گیلیکسی جو پاکستان کی کمپنی ہے اس نے تیار گیا ہے اور یہ ہم نے ہی منفیکچر کیا ہے یا پھر ہم نے امپورٹ گیا ہے دیکھیں جو تھرمج شیڑ ہے نا یہ ہم نے اپنے جو ہے پروڈیکٹ کو گیلیکسی گیزر کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ ایک امپورڈڈ تھرمج شیڑ ہے یہ ہم اس ویے سے لگاتے ہیں کہ اس کی لائف زیادہ ہے کیونکہ گیزر جو ہے ہمارا گیلیکسی گیزر یہ لانگ لاسٹنگ ہے تو اس کے حساب سے تھرمج شیڑ بھی لانگ لاسٹنگ ہے باقی آپ نے پوچھا کہ تھرمج شیڑ کو کس طرح سے جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ دیر تک یعنی ٹائم تک چلے اور خرابی کی وجہ سے خرابی نہ ہو اس کے اندر کوئی بلکہ اس کو پروپر طریقے سے پروفیشنل ٹیکنیشن کو بلائیں وہ آگے آپ کو جو ہے جو آپ کے مسئلے کا ہوگا وہ حل لکال کے دیکھا آپ کو اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ صحیح کرنے جائیں اور یہ بلکل ہی جو ہے وہ اسے ہاتھ دو بیٹھے اچھا اس میں لکھا ہے ورم اور ہاٹ اور یہ کب کیسے استعمال کرنے ہیں دیکھیں اس میں پوائنٹس دیئے میں ہیں یہ ہے ورم اس میں بلکل نوحل کا پانی نیم گرم پانی یہ سمجھنے اس میں ہوتا ہے تو اس میں ورم پہ آپ رکھیں گے تو بھیدائریک گیزر کا پانی اس میں سے آپ استعمال کریں گے اس میں آپ مکس نہیں کر سکتے وہھر نورملی پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر مکس کر کے پانی استعمال کرنا پڑے گا یہ تھوڑا تیز گرم ہوتا ہے تو مکس کر کے پانی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے مکس کر کے پانی استعمال ہو تاکہ گیزر کا پانی زیادہ دیر تک چلے باقی اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے ویری ہوت کا ویری ہارڈ جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہیے ویری ہارڈ جو ہے وہ آپ کی لائنوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے ویری ہارڈ وہاں رکھا جاتا ہے جہاں جیسے کہ اگر کوئی پرتن وغیرہ دونے بہت زیادہ اس میں چھکنائی ہے تو اس کے لئے ویری ہارڈ پانی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو ضرورت ہے ویری ہارڈ پانی کی تو پھر آپ اس پوائنٹ پر رکھیں مانا نارمل کافی ہے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اپلائنس اسکنگ